بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں سورت الحج کی آیت نمبر اٹھتر کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کچھ خبریں شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں روسی صفیر کے حوالے سے انکرہ میں روسی صفیر پر فائرنگ کی گئی اور جس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے حملہ آور ترک پولیس افسر تھا حکام جوابی کاروائی میں مارا گیا حلب اور بدلے کے الفاظ استعمال کر رہا تھا حملہ آور لاپتہ افراد کا معاملہ جنوبی پنجاب میں انتہائی خراب صورتحال وفاقی اور صبائی حکومتیں تعافن نہیں کرتی اسامہ موجود تھا یا نہیں بتا دیا تو باقی بچے کا کیا یہ کہا گیا جیسے ریٹائر جاوید اکبال کی دانب سے اور قومی اس سمنے کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں اب سار عبداللہ علیہ صاحب اسلام علیکم سلام کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے ہم کل بات کریں گے جو انکرہ میں واقعہ پیش آیا ہے روسی صفیر کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہ مارے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی ترکی میں بم دھما کے دیکھنے میں آئے ترکی میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہی ہیں اور اب روسی صفیر کا قتل وہاں پر یہ کیا پیغام جائے گا اصل میں یہ روس کے خلاف تو یہ جو قتل ہوا ہے ابھی ان کے آنڈرے کارلوف کا سفیر تھے اس کے پیچھے تو ترکی نے یہ کہا ہے کہ یہ گولن کی طرف سے کچھ ہوا ہے لیکن روس کا یہ خیال ہے کہ شام میں جو اس کی مداخلت ہے یہ اس کے رد عمل میں ہمارے سفیر کو مارا گیا ہے تو ان دونوں صورتحال میں معاملہ جو ہے وہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ عام آدمی کو اس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ کیا ہے لیکن اور یہ بھی کوشش کی گئی کہ روس اور ترکی کے تعلقات پھر خراب ہو جائیں اور اس سے خطے میں کام کرنے کی دشواریاں پیدا ہوں تو اس کو دیکھنا چاہیے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترکی کا کردار بڑا پوزیٹیو ہے اس نے فوراں روس کے صدر کو ٹیلی فون کیا اور یہ بتایا اور ان سے اظہار احمدر دی کیا یہ صحیح طریقہ ہے کہ کسی ملک میں اگر کسی دوسرے ملک کا لیڈر مارا جائے ٹھیک تو اسے اس ملک کے ساتھ اظہار ایک جہتی کر کے اس کی انکوائری کرنی چاہیے صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انکوائری بہت جلد ہوگی اور پتہ چاہے امریکہ نے بھی اس کو کہا ہے پیشکش کی ہے کہ ہم بھی اس کی مدد کریں گے لیکن بعض وقت امریکہ کی پیشکش کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل ہوتے ہیں کچھ ان کے اپنے انٹریسٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ روس اسے قبول کرے گا میرا تو خیال ہے کہ روس اسے قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت روس اور امریکہ کے درمیان زبردست ٹینشن ہے جی امریکہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ روس نے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی اور ووٹ ہے کی ہے ہاں ہاں کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے اور ٹرمپ کی کامیابی جو ہے وہ دراصل روس کی انداخلت کی وجہ سے اور روس نے بھی اس کو موت اور جواب دیا تھا یہاں تو ثبوت لے کے آؤ یہاں پھر خاموش رہو یہ کہا گیا تھا روس کی جانب سے تو اب یہ ہے کہ یہ یہ ٹینشن تو چلے گی اب چونکہ روس سابق بڑی طاقت ہے اور اب وہ پھر بڑی طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ جو اس علاقے میں روس کا اثر و رسوق بڑھنا ہے خود پاکستان کے قریب روس آ رہا ہے روس بھی پاکستان کے قریب جا رہا ہے اور یہ ایک اچھی پاکستان کی پالیسی ہے اسے بہت شروع میں اختیار کر لینا چاہیے تھا جب ہم صرف امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے اور روس سے ہم نے بلکل قطع تعلق کر لیا روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تو ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن ہم روسی سفید کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنی سمجھتے کہ اس سے پہلے بھی جب واقعات پیش آئے دہشتگردی کے ترکی میں تو ان دہشتگردی کے واقعات کو کم کرنا ہوگا ترکی میں بھی کچھ سازشیں چل رہی ہیں سیاسی سطح پہ بھی جی بالکل دیکھیں نا جو یہ انقلاب آیا مطلب ہی خاص حصے میں تھوڑے سے حصے میں فوج کے ذریعہ آیا ہے انقلاب اس کے اثرات تو ہیں اب تک صحیح اور جس نے اس انقلاب کی پشت پناہی کی جی اور اسے پلان کیا وہ ترکی کی موجودہ حکومت کو چین سے بیٹھنے تو نہیں دے گا ٹھیک چونکہ اگر یہ اب ہو گیا ہوتا تو الگ بات تھی لیکن ناکام ہونے سے بدنامی بھی ہوئی اور وہ اقتدار بھی نہیں ملا جس کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا ٹھیک تو یہ اسی کی طرف سے ہو رہا ہے اب وہ گولن کے سپاہی ہیں گولن کے جاننے والے ہیں اب جس شخص نے گولیاں ماری ہیں آدھر کارلوف کو جی وہ ٹرکیش پولیس کا آدمی تھا جی لیکن اس کے ڈیوٹی آورز وہ نہیں تھے اس وقت اور وہ پہنٹالیس سیکنڈ سیکنڈز تک وہاں پر رہا ہے جی عجیب بات ہے کہ اس کو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے اتنے بڑے جو قتل ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں قتل کے اس کے پیسے کتنا کچھ عوامل تو ضرور ہوتے ہوں جی ہاں لیکن اس میں قاتل کو بھی مار دیا جاتا ہے جی تاکہ سراغ نہ مل سکے اور پتہ نہ چل سکے کہ کون کس نے مارا کیا آپ دیکھئے جتنے بھی ہمارے ہاں قتل ہوئے پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں تو قاتل کو جب وہ قتل کر چکتا ہے قرائے کا قاتل تو اس قاتل کو بھی مار دیا جاتا ہے اور یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ قاتل جو کسی کے کہنے پر کسی کو مارتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ انہیں بھی مار دیا جائے گا آپ نہیں سمجھتے کہ روسی صفیق کا قتل روس اور ترکی کے تعلقات کو خراب کرنے پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اس کی کوشش کی گئی ہے کوشش یہی کی گئی لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا نہیں ٹھیک روس اور ترکی کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے اور اس واقعے سے وقتی طور پر شاید کچھ اثر پڑے لیکن یہ ایسا نقصان دے نہیں ہوگا چونکہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ان کی دوستی میں فائدہ ہے اس علاقے کا بھی ان دونوں کا بھی صحیح ہم نے دیکھا کہ ترکی بہت زیادہ جلدی سے اس نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی تو اب جیسے دہشتگردی کے پیدر پہ واقعات پیش آ رہی ہیں دہشتگردی کے تو ترک حکومت کو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ایسے واقعات نہ آ سکیں کیونکہ پاکستان خود دہشتگردی کو فیس کر رہا ہے اور ابھی تو کافی حد تک کنٹرول کر لیا پاکستان کی جانب سے لیکن ابھی بھی پاکستان میں کچھ لوگ باقی ہیں جن کی ابھی بھی آپریشن آپریشن ضربیس کا سلسلہ جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ترکی کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلم کنٹریز جو پیغام جاتا ہے اس کو روکا جائے دیکھئے روس سے کے بہت سے تجربوں سے پاکستان نے فائدہ اٹھایا ہے یعنی سیویل انتظامیہ میں بھی شہری جو ضروریات ہیں اس میں بھی ٹھیک اور ترکی پاکستان کے ان تجربوں سے اور اس کاروائی کی نویے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ہم نے دہشتگردی کے اخلاف کی ہیں ہماری حکومت نے اور حکومت کے ادارے فوج نے پوری کوشش کر کے بہت حد تک کم کر دیا ہے اور اس تجربے سے روس بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ ضرورت ہے کہ ہمارے دہشتگردی کے اخلاف کام کرنے والے ادارے اور ترکی کے یہاں پس پر مل کے بیٹھیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کریں اور ایک دوسرے کے تجربوں سے فائدہ بھی اٹھا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ ضروری ہے اس معاملے میں اور دہشتگردی کو کنٹرول کرنا ہوگا ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں اپتابات ریپورٹ کی حوالے سے لاپتہ افراد کا معاملہ جنوبی پنجاب میں بھی صورتحال جو ہے وہ سنگین ہے تو یہ کہا گیا جسی ریٹائر جاوید اقبال کی جانب سے کہ آپ ذمہ داروں کا تعیون کر دیا ہے اور اپتابات کمیشن ریپورٹ منظر عام پر لائے جائے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ ریپورٹ میں اسامہ موجود تھا یا نہیں تو باقی کچھ نہیں بتے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ریپورٹ کو منظر عام پر آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے دیکھئے ریپورٹ بنتی اس لیے ہے جی کہ عوام کو کم کم اسمبلی میں تو اس پر رسکش ہو تو ریپورٹ پیش کی جاتی ہے اس کورٹ کو جس کے کہنے پر وہ کمیشن بنا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیزن جو ہے یہ ریپورٹ کا سیزن ہے ادھر کوئٹا کمیشن ریپورٹ متنازے ادھر یہ لیکن اس ریپورٹ کے باہر اس کو تو کافی عرصہ ہو گیا جعوید اقبال صاحب نے جو اس کو کیا تھا اور یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ بڑی کامپریہنسیو ریپورٹ ہے اور اس میں کافی بحنت سے انہوں نے تیار کی ہے تو اسے اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو بھی آپ برسر عام لائیں ٹھیک تو یہ مطالبہ ان کا صحیح ہے اسے سامنے آنا چاہیے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو انہوں نے معذرت کی کہ حلف لینا پڑتا ہے اس شخص کو جو انکوائری ریپورٹ کا چیئرمین ہوتا ہے یا ہیڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے سپریم کورٹ کو پیش کرے گا اور اس کے درمیان میں اسے اس میں سے کوئی لیکش نہیں ہوگا کوئی راز افشاہ یا ریپورٹ کی کچھ نکات جو ہیں وہ واضح عوام کے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے تو یہ صحیح ہے لیکن انہوں نے جو بات کی ہے اس پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور ریپورٹ کو عام کر دینا چاہیے اور اس ریپورٹ میں ان کی جانب سے یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر تو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھیرایا جا سکتا ہے ہاں اب یہ تو ریپورٹ آنے پر پتا چلے گا لیکن لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ سنگین ہے کچھ سیاسی جماعتوں کے افراد بھی لاپتہ ہوئے ان کے کارکن لاپتہ ہوئے اس کا الزام بھی لگا دیا جاتا لیکن یہ بھی اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہ لاپتہ افراد کی ذمہ دار حکومت اس کا تعایون کر سکتی ہے لیکن اس کے ذمہ دار آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس ای کو نہیں ٹھیرایا جا سکتا ہے تو کچھ جیسے ایم کی ایم کی بات کی جاتی ہے ایم کی ایم کے ابھی بھی یہی کہتے ہیں کارکن ان کے گرفتار ہیں یا ان کو لاپتہ کیا گیا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ہاتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو کچھ لوگ تو خود اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہوئے یا کئی دوسری جگہوں پر چلے گئے دوسرے ممالک میں چلے گئے جو آپ نے دو نام لیے کہ آئی ایس ای یا آرمی چیف کا نام نہیں لیا جا سکتا ان کو ذمہ دار نہیں ٹھیرایا جا سکتا تو یہ تو ٹھیرا جا سکتا ہی نہیں اگر ہو بھی کوئی ذمہ داری تو کوئی بھی یہ جرد نہیں کرتا کہ اپنی رپورٹ میں یہ لکھے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے ایسا کیوں ہے ابھی آپ دیکھئے کہ یہ جو کوئٹا کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کو ہم نے خط لکھا انہوں نے جواب نہیں دیا فلان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چودری وزرے داخلہ چودری نے ساتھ تھا ہمارے جو پچھلے چیف جسٹس تھے کیانی صاحب انہوں نے آئی ایس آئی کو بلا لیا تھا اور اس سے پوچھا تھا اس سے ساری معلومات لی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ادارے کے بارے میں ہم اتنا خوف کیوں کرتے ہیں یا اتنے ہچکچاٹ کیوں محسوس کرتے ہیں جب رپورٹ لکھنے والے سے کہا گیا ہے کہ وہ پوری سچائی سے اور امانداری سے اور محنت سے اور تحقیق کے بعد اپنی رپورٹ لکھے اور اس میں جو چہرے جو نام جو ادارے ملوث پائے جاتے ہیں یعنی کسی مل دشمنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ کوتاہی سے یا اپنی ناہلی سے اس کو نشان لہی کرنے چاہیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص ادارے کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سامنے لائے ہی نہیں جاتا ابھی دیکھیں ملوثیستان میں بھی اور ایک بات اور بھی ہے یہ جو سیولین گورنمنٹس ہیں یہ پکے مسلمان ہیں چونکہ برق انہی پر گرتی ہے اللہ اقبال نے کہتا ہے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تو یہ سارے مسلمان جو ہیں سیولین لوگ ہیں انہی پر برق گرتی ہے چاہے گناہ کسی کا ہو کوتا ہی کسی کی وہ سب انہی کو ہوتی ٹھیک یعنی ایڈیپورٹ جب منظر عام پر آئے گی تو عوام کو بھی اس کی حقائق جو ہیں اس کا پتہ چلے گا اور جتنے بھی لوگ ہیں لا پتہ چاہے وہ بلوشستان کی ہیں چاہے وہ کراچی کی ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کی ہیں ان کے بعد میں بھی کچھ اقدامات کرنے ہوں گے اس کی ذمہ داری تو حکومت کو لینی چاہیے نا جب بلکل لینے چاہیے اور حکومت کو عام کرنے چاہیے یہ ریپورٹ یہ بھی اور جب وقت پر ضرورت ہو اور سپریم کورٹ پر کاروائی ہو جائے تو وہ ریپورٹ بھی جو کوئٹا کمیشن کی ہے وہ بھی کرنا چاہیے دیکھیں کوئٹا کمیشن کی جو کوئٹے میں جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ٹھیک اس میں رینجرز بھی تو انوالو اس کی بھی تو کوتا ہی ہو سکتی ہے اور رینجرز جو ہے وہ پیرا سٹاف ہے اس کا آرمی کا تو اب یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی کاروائی رینجرز کر رہا ہے اور کہیں اس سے کوتا ہی نہیں ہو سکتی اور جو کوتا ہی اس کی بھی ہوگی وہ سیویلین کے حق میں چلی جائے گی ان کے اخلاف چلی جائے گی اس طرف ذرا دھیان میں نہیں لیکن دیکھیں نا اگر ہم کوئٹا کمیشن کی ریپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کوئٹا میں جو حادثہ ہوا وہ ہسپتال کے اندر دھماکہ ہوا تھا یقین ہے آپ اس کا یاد ہوگا یہ بات تو اس میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہسپتال انتظامیہ کے بارے میں بھی کوئی اقدامات ہونے چاہیے ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب وہ ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے جو ریپورٹ کی سفارشات ہیں جب سامنے آئے تو اس پر حکومت کو چاہیے کوئی منوان عمل کرے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں ان کو سزا دے یہ دہشتگردی کے وقتی طور پر تو دہشتگردی کے بہاملے میں ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا لیکن لانگ رنڈ ایڈمنسٹریشن اور کسی بھی ایسے واقعے خلاف جو سباج دشمن انعاصر سماج میں کریں اس میں بھی یہ مدد دے گا کہ اب سزا اور جزا کا جو قانون ہے اور جو روئیہ ہے اس کو ہمیں اپنانا پڑے گا صحیح اس روئیہ کو اپنانا پڑے گا اس ریپورٹ کو مندریام پر لانا ضروری ہے سر قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کل پھر ایک بار گرمہ گرمی دیکھنے میں آئی قومی اسمبلی میں اور وزیراعظم یہاں محمد نوازپیو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں اور اپنا بیان دیں وہاں پر آ کے ان کے بیانات میں تضاد ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کو آنا چاہیے اس سے پہلے بھی وہ قومی اسمبلی میں آئے تو ابھی بھی ان کو یہ چیزیں ساری کلیر کرنے چاہیے پانامہ لیکس کے حوالے سے دیکھیں جو پرائم ملسٹر ہے اس کو کہاں کہاں جانا چاہیے یہ تو عمران خان صاحب کو خود تیہ کرنا چاہیے نہیں دیگر اپوزیشن جماعتوں کا بھی مطالبہ ہے نا ہاں اپوزیشن جماعتوں کا بھی یہی مطالبہ ہے ابھی جب کورٹ میں کیس ہے تو اس کا تو فیصلہ ہو جانے دے اور پھر اس فیصلے کو ڈسکس کریں آ کر یا شروع میں کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا ٹھیک وہ سب کچھ جو کچھ تھا وہ بلانا چاہیے تھا وہاں پر اسمبلی میں تو وہ آئے بھی تھے ایک بار اور انہوں نے بیان بھی دیا لیکن اسمبلی کے بیانات میں اور جو سپریم کورٹ میں وہاں پر ثبوت پیش کیے گئے ان میں کچھ تضاد ہے وہ سیاسی باتیں تھی انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی باتیں تھی یعنی بلکل صحیح آپ کر رہے ہیں لیکن اس وقت جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا تو اسی وقت اس پر ڈسکسن کیوں نہیں ہوئے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے پنامال ایک سنجیدہ معاملہ ہے وزیرا زمیہ محمد نوازشف کے بچوں کا نام ہے اس میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ کلیر کر دینا چاہیے اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہیے بلکل جتنا لٹکے گا اتنا ہی نقصان ہوگا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں اس کو لنگ اراؤن کرنا چاہتے ہیں حکومت نے تو بات جگہ یہ اندیا دیا ہے کہ چاہے اسے آپ کمیشن بنا کر تیہ کریں اب بھی کہہ رہے ہیں وہ ہم دونوں حالت میں تیار ہیں لیکن عمران خاصہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کمیشن کو نہیں مانیں گے حالانکہ پہلے ان کا سارا زور کمیشن پر تھا تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوازشریف کے خلاف پنامہ لیگ کو وہ الیکشن تک استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کا فیصلہ وہ نہیں چاہتے اگر فیصلہ نوازشریف کے حق میں ہو گیا تو یہ ان کے لئے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور اگر ان کے فائدہ ان کے حق میں ہو گیا تو فائدہ ہوگا وہ رسک نہیں لینا چاہتے ابھی تو اس کیس کی جو پنامہ کیس ہے اس کی جنوری کے پہلے ہفتے میں آغاز کیا جائے گا دوبارہ سے اس کی ہیئرنگ کا تو تب تک عمران خان صاحب جی چاہتے ہیں کہ بزریعظم آئیں قومی اسمبلی میں دیگر جماعتوں کا بھی یہی موقف ہے اور اس پر اپنے بیانات دیں اپنا موقف پیش کریں یہ ٹھیک ہے یہ عمران خان کا موقف ہو سکتا ہے لیکن لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جو چار مطالبات پیش کیے گئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جو چار مطالبات ہیں وہ تو زندہ رہنے کے لیے ہے وہ آکسیجن ہیں ٹھیک اب آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے چار مطالبات میں دو مطالبات تو ایسے ہیں کہ ٹھیک ہیں ایک مطالبہ بڑا مزقہ خیز ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر وزیر خارجہ مقرر کریں خود ذلفقار علی بھلٹو کے دور میں کونسا وزیر خارجہ تھا انہوں نے جتنی دیر حکومت کی وزیر خارجہ نہیں رکھا تو وزارت خارجہ کا چارج بھی پرائم منسٹر کے پاس ہے اور ان کی مدد کرنے کے لیے دو انتہائی سیزنڈ لوگ بھی ہیں تو اسے مطالبہ نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے کہیں اسے لیکن وزیر خارجہ کا ہونا ضروری ہے یہ چارج تو وزیر اعظم کے پاس خود ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم کے مصروفیات اتنی زیادہ ہیں ان کو ساتھ ساتھ وزیر خارجہ کو ہائر کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ تاکہ دیکھا جا سکے دیگر جو کام ہو رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جی بالکل ٹھیک ہے اس کو ہونا چاہیے لیکن اسے نعرہ نہیں بنانا چاہیے اس لیے کہ جس نے اسے نعرہ بنایا ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے رہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک کہ وہ پہلے یہ تو بتائیں نا کہ اس دور میں کونسا وزیر خارجہ تھا اور بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دیکھیں سر ہم چیزوں کو کمپیر نہیں کر سکتے حالات کو دیکھ کر فیصلے کرنا ہوں گے ٹھیک ہے یہ صحیح کہتی ہے آپ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن میں ایک کالا کپڑا پہنے میں ہوں اور میں آپ سے کہہ کالا کپڑا نہ پہنے تو میری بات میں اثر نہیں ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں کیوں اثر تھا اتنا نہ ان کے سر پہ تاش تھا نہ ان کے ہاتھ پہ توپیں تھی ان کے پاس نہ ان کے پاس سونے کا تاش تھا کوئی تخت تاؤس تھا لیکن ان کی سب سے بڑی کوالیٹی یہ تھی ان کی بات پہ اثر کیوں ہوتا تھا دشمن بھی اثر لیتے تھے صحیح اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو خود کرتے تھے کرنے کے بعد دوسروں سے کہتے تھے کہ تم کرو بے شک تو اس لیے اثر ہوتا تھا یہاں نواز شریف کی خامیاں یا ان کی جو ناہلی ہے اس پر انگلی اٹھانے والے وہ اس سے زیادہ ناہلی اور خامیوں میں مبتلا ہے احتساب کی بات کی جاتی ہے کہ وزیراعظم کا احتساب ہونا چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ وزیراعظم کا اگر احتساب ہونا چاہیے تو باقی تمام جتنے بھی جہاں پر بھی کرپشن ہے وہاں پر بھی احتساب ہونا چاہیے ایک احتساب ہونا چاہیے اور ایک لیکن شروعات وزیراعظم سے ہونا چاہیے کردار کشی کتنی زیادہ ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ چودین نصار کے بارے میں کتنی کردار کشی ہو رہی ہے میڈیا اپنا رول تھوڑا سا ایک ذمہ دار صحافت کی جو ایک مثال ہے وہ قائم کرنے چاہیے سارے چینل ہیں لیکن کچھ چینل ایسے ہیں جو ایک ہی واقعے کو غیر صحافیانہ انداز میں اٹھاتے ہیں اور ذاتی کچھ مسائل دشمنی کچھ اس کا اظہار کرتے ہیں ذاتیات کی طرف تو میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کو ایسی باتوں پر اتنا مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی کتنا ہی برا ہو لیکن اگر عوام نے اسے الیکٹ کیا ہے تو کچھ تو ہوگا اس کے اندر ہمیں چینلز پر ترقی آتی خبریں سننے ہی کو نہیں ملتی کہ کیا ہو رہے گی اب چودری نصار کے بارے میں آپ دیکھئے کہ حکومت کے جتنے بھی محکمے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایکٹیف اور سب سے زیادہ پوزیٹیف جو کار کردی کی ہے وہ چودری نصار کے محکمے کی وہ بلکل سیاسی جو یہاں پر بیان بازیوں ہوتی ہیں اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں اور قوم کی سوال سے آگاہ بھی کرتے ہیں آگاہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا اب ان کے پیچھے کوئیٹر کمیشن کے بارے میں ان پر الزمات لگائے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی وزارت سے موطل ہو جائیں استیفہ دے دیں پاکستان تحریک انصار پاکستان پیپس پارٹی سب سے زیادہ زور دے رہی ہے حکومت کے سارے لوگ استیفہ دے دیں تو یہ تو کوئی بیان نہ ہوا حکومت کو کام کرنے کے لیے آپ وقت تو دیں کسی شخص کو آپ ہر چاروں طرف سے پریشان کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کریں کہ آپ یہ بھی کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت بھی دیں کام کرنے اور اسی دوران آپ اس کی جو خامیہ ہیں اس کو اسمبلی میں لائیں لیکن اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اگر فرض کیجئے کہ اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی کوئی شیڈو کیبنٹ نہیں بنائی بھی انہیں پتہ ہی نہیں کہ محکموں میں کیا ہو رہا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جو اس وقت سب سے بڑا کام جو کر رہی ہے حکومت وہ انرجی پروڈکشن کا ہے جی تو جماعتوں کو چاہیے کہ مل کر اپنی اپنی ایک ٹیم بنائیں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ اس میں شفاف کام ہو رہا ہے ٹھیک یہ ہے پوزیٹیو وے اور اس کی خامیاں نکالیں اور لاکہ اسمبلی میں پیش کریں دہشتگردی کے معاملے میں حکومت جو کچھ کر رہی ہے کیا صحیح کر رہی ہے اور کیا اس میں کرپشن کر رہی ہے دہشتگردی کی معاملے میں اگر دیکھا جائے تو نولی کی حکومت کا بہت اہم کردار ہے اکی بہت بہت کردار ہے نیشنل ایکشن پلین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے آپ تمام لوگ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آئیں نیشنل ایکشن پلین کے حوالے سے بھی اور اگر اس پہ سوالات اٹھتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ناکامی ہوگی ناکامی دوسرے بہت سے معاملات سیکیورٹی کے پوائنٹ ایو سے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے میڈیا با اس طرح صحیح صرف پاکستان کے کنزمشن کے لیے نہیں بلکہ باہر کے ملکوں میں خاص طور سے جو ہمارے پڑوس کے ملک ہیں ان کو تو موقع ملتا ہے اصل بات یہ ہے کہ دیکھئے دشمن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس ملک سہود کے دشمن ہی ہے وہاں جو بھی حکومت آئے وہاں کے عوام کو اس حکومت کے خلاف کر دو تاکہ وہ کام نہ کرسکے ناکام حکومتیں ایک کے بعد دوسری آئیں اور چلی جائیں تو پھر اس حکومت پر غالب آ جانا آسان ہوتا ہے دشمن کے لیے یہ دشمن کا ایجنڈا ہوتا ہے اگر خود ہمارے ہاں کچھ لوگ یہی ایجنڈا اپنا لیں اور حکومت کے خلاف اچھے کام کی کوئی داد نہ دے اور برے کام کے اوپر اس کی کریکٹر ایسے سے نیشن کرنا شروع کر دیں اور اسے جو سب جوڈیس کیس ہیں وہ بھی ڈسکس کریں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب تو کوشش یہ کرنی چاہیے اپوزیشن پارٹیز کو دیکھیں جماعت اسلامی نے بھی کیس کیا ہوا ہے یہی کریپشن کے خلاف عملان خان صاحب نے بھی کیا ہوا ہے تو وہ کوشش یہ کریں کہ جس وقت جہاں کیس ہے وہ جل سے دل کاروائی ہو کے وہ تیہ ہو جائے ٹھیک لیکن ثبوت تو دی جا چکے ہیں تو اب یہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے نا کورٹ اسے تیہ کرے جلدی تیہ کرے اصل میں جو ہمارے چیف جسٹریس صاحب کی ریٹائرمنٹ کا مسئلہ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی رکاوٹ ہوئی جی ورنہ ہو جانا چاہیے تھا یہ حال پار ہو جانا چاہیے تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ نئے سرے سے شروع ہوگا جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے سرے سے شروع ہو تو پھر اس دوران ہو اپوزیشن پارٹیز کو وقت ملا ہے اور حکومت کو بھی وقت ملا ہے وہ اپنے اپنی دفاع میں اور وہ ان کے خلاف ثبوت جو ہے ایسے ثبوت جسے کورٹ ایکسپٹ کر لے وہ لے آئیں اور پیپرز پارٹی کی جو چار مطالبات ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پیپرز پارٹی تو عدالت میں نہیں گئی پیپرز پارٹی یہ کیس کو عدالت میں لے کر نہیں گئی ہے تو ان کی جانب سے چار مطالبات جو دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کو مان لینے چاہیے دیکھیں دو مطالبات تو ایسے نگوشیٹ کرنا چاہیے ٹھیک میں خیال ہے کہ اب زرداری آ رہے ہیں زرداری صاحب بھی واپس آ رہے ہیں تو نگوشیٹ ہو بلاول صاحب تو پیدا ہی پرجوش ہوئے ہیں ان کی تو گفتگو کا اندازی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانچوے گئر سے شروع ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا گاڑی کو جب آپ چلاتے ہیں تو پہلا گئر دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ ٹھیک تو وہ تو پہلے ہی گئر سے پانچوے گئر سے شروع ہوتے ہیں پہلے کے لئے وہ صرف اصل میں ان کا بسلہ کچھ اور ہے ان کی بات کچھ اور ہے زرداری صاحب سیزن ڈاد بھی ہیں اور وہ جب اب آ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دنیا فتح کر کے آ رہے ہیں ٹھیک تو ان کی اتنی جو اب اس پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ عوام کا ہی تو ہوتا ہے نا جی تو کیوں خرچ کر رہے ہیں ان کی ریسپشن پر اور نعرے لگانے پر اور کروڑا روپیا خرچ ہوگا جی کیا گھر کے وہ آ رہے ہیں جو آپ ان کو اتنا ریسپشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے آئیں وہ یہاں کی سیاست میں حصہ لے گئے کیوں تھے انہوں نے ایک نعرہ لگایا بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جمہوریت کی خاطر الیکشن کی تیاری کے لیے آ رہے ہیں اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ چار مطالبات منوائیں گے درداری صاحب جمہوریت کے لیے واپس آ رہے ہیں جی تو گئے کس کے لیے تھے یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کس لیے گئے تھے ان کا وہ بیان جو آرمی کے خلاف تھا جس میں ہوں کہا تھا کہ ہم بہت ہی عجیب سے لفظ استعمال کیے تھے اور پھر اس کے بعد خود ہی وہ چلے گئے تھے اب وہ اس لیے آنے کے ان کی ڈیٹس آ رہی ہیں کہ وہ جن لوگوں کی موجودگی میں آئی ایس آئی آرمی چیف جو بھی تھے ہیڈز تھے وہ سب اب ریٹائر ہو کے دوسرے چلے گئے ہیں لیکن آرمی میں یہ بات ہوتی نہیں ہے جو ان کی پولیسی ہوتی ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے ٹھیک تو آرمی کے خلاف بولنے کا آپ دیکھیں آپ نے کہا کہ جمہوریت کے لیے جیسے پیپرز پارٹی کی جانب سے کہا کہ جمہوریت کے لیے وہ واپس آ رہے ہیں پیپرز پارٹی کی جانب سے جمہوریت کا راگ تو کافی زیادہ آلا پا جاتا ہے تو آپ نہیں سمیتے کہ ان کے آنے کی پیچھے جو بھی محرکات ہوں لیکن پیپرز پارٹی کو وہ لے کر چل سکتے ہیں کچھ بڑھا سکتے ہیں آگے ہاں ٹھیک ہے بڑھانا چاہیے اصل میں زرداری صاحب کرپشن کے حوالے سے کتنا ہی آپ ان کے بارے میں کہیں ٹھیک لیکن پولیٹکس کے بارے میں ان کی سوچ بوجھ کچھ ہے صحیح اور وہ پولیٹکس کو سمجھتے ہیں سمجھا ہے انہوں نے سیزن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو واپس آ کر اور اب عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے وہ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں اور انہیں الیکشن کی تیاری اب شروع کرتے ہیں نیشہ یہ وقت کتنا ہی رہ گیا ہے سوا سال رہ گیا ہے جی تو یہ بہترین وقت ہے آ کر کریں اور میرا خیال ہے کہ ان کی واپسی پر حکومت ان کے چار مطالبات پر ان سے نیگوشیٹ ضرور کرے گی اور اگر حکومت کا ایسا ارادہ نہیں ہے تو ہونا چاہیے یہ بھی کہا گیا کہ ستائیس دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع پر بھی وہ شریک ہونے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں لیکن ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا کہ زرداری صاحب نہیں آئے تھے لیکن اس دفعہ وہ تیس دسمبر کو آ رہے ہیں تو آپ نہیں سمیتے کہ پنجاب کے بارے میں بات کی جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ پنجاب میں بھی اس دفعہ میدان مارے گی پاکستان پیپلز پارٹی تو کیا اس میں کامیاب ہو سکتی ہے اب تو پورے سن میں بھی پیپلز پارٹی نہیں ہے کراچی تک ہی محدود دکھائی جاتی ہے دیکھیں الیکشن میں اگر یہ محنت کریں تو کچھ سیٹے گین کریں گے زیادہ تھوڑی سی پزیشن بہتر ہوگی لیکن حقائق عوام کے سامنے ہیں پیپلز پارٹی نے عوام کو پانچ سالوں میں جو دیا اس کو کمپیر کیا جائے نون لیک کے ساتھ تو لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ اچھی کارکردگی جو ہے وہ دکھائے گی لیکن نون لیک کے ووٹ زائر نہیں ہوں گے یہ جو پیپل پارٹی ہے اس کا کنڈیڈیٹ نون لیک کے ووٹ نہیں لے سکے گا ان کے ووٹ کمیٹڈ ہیں وہ وہیں جائیں گے ہاں ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو شیئر کرنا پڑے اور اس کی وجہ خود ان کی جلد بازی غیر سیاسی اقدامات اور شیخیاں اور بززبانی اب آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا موقع تھا کہ وہ اگر خیبر پختونخواہ کو ایک موڈل پروونس بنا دیتے تو انہیں ووٹ مانگنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی ہے لوگ خود ووٹ دیتے لیکن وہاں پر انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کہ کرنے چاہیے تھے اب آج ہی کے خبر ہے کہ وہ ان کا ایک آفریدی کو ان کا ایک 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 منیسٹر ہے اس نے ان کے پرویس خلق کے بارے میں کہا جو بڑے اتنا بڑا کرپشن کیا ہے پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی وجوہ جو اس نے بیان کی ہیں تو مجھے حیرت ہے کہ خود چیف منیسٹر اپنے ہی ایک منیسٹر کے خلاف مقدمہ قائم کر رہا ہے تو اس قسم کی جو واردات وہاں ہو رہی ہیں اس میں کام تو نہیں ہوگا کام تو خراب ہوگا اور اب جو الیکشن آنے والے ہیں اس میں خیبر پختونخواہ میں بھی تحریک انصاف کو اتنی سیٹس نہیں مل سکیں گی جتنے دوہزہ تیرہ عوام کو سننے کو ملتے ہیں کہ تم نالائق ہے تم نے ایسے لوگوں کو کیوں چنا جی تو اب عوام کیونکہ کیونکہ عوام ہی منتقب کرتے ہیں اب عوام کانشس ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں عوام کا اتخاب قدرے بہتر ہو صحیح اور یہ ہوگا دیکھئے اگر الیکشن ہر پانچ سال کے بعد ٹھیک جیسے امریکہ میں چار سال کے بعد الیکشن ضرور ہوتے ہیں صحیح دیرے دیرے عوام میں بھی شعور بیدار ہو جائے گا صحیح ووڑ دینے کا اور جو کنٹسٹ کرتے ہیں یقینا اب سار صاحب عوام تو کافی باہ شعور ہو چکے ہیں ہم اب بات کر لیں گے آئی جی سندھ کی حوالے سے ایڈی خاجہ صاحب کو جبری رقصت پر بھیجا گیا ہے اور کچھ معاملات کچھ سیاسی شخصیات کاروباری شخصیات معاف کیجئے گا ان کی وجہ سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو آپ نے سمجھے تھے کہ گوڈ گورننس کی بات کی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایک کسان کے بارے میں بات کی جاتی ہے ایک کسان کی حالت ازار ٹھیک نہیں ہے تو اگر اس طرح کے اقدمات کے ایک افسر اچھے کام کر رہا ہے اور کسی کرپشن میں ملوث بھی نہیں پایا جاتا اس کو جبری رکسر پر بجوا دیا جاتا ہے اور بات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے سیاست میں تو ایسا ہوتا ہی جاتا ہے نہیں نہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے اس کا تعلق گورننس سے ہے اور عوام کی امن کی جو خواہش ہے اس سے ہے عوام کی جو معاملات ہیں دیکھیں کرپشن کی وجہ سے کراچی کی زندگی میں جو معاملات ہیں عام آدمی کے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں اور اس کا کاؤنٹر جو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کرپشن تو ہمارے پورے ملک میں ایک جھڑ پکڑ چکی یہ جیسے ہم دہشتگردی کے خلاف آپریشن جاری ہے ایسے کرپشن کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے دیکھیں پہلے تو ہماری جو سب سے بڑی ستر سال تقریباً ہو رہے ہیں صاحب کرپشن تو ہے دہشتگردی اس طرح نہیں تھی اب دہشتگردی جو ہے وقتی طور پر ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے خلاف اور اس دورہ حالانکر کوئی ادارہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے دہشتگردی کے خلاف تو اس ادارے کو اس کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس کی توجہ ادھر سے ہٹائیں گے تو نقصان تو یہ ہوا کہ دہشتگردی ختم نہیں ہوگی صحیح ان ملکوں میں بھی جہاں دہشتگردی ختم ہو گئی ہے وہاں یہ کرپشن وہاں بھی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرپشن ایک زندگی کا رویہ بن جاتا ہے صحیح اس کو دیرے دیرے ختم کیا جا سکتا ہے اور خود اپنی مثال بن کر آپ اسے ختم کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں نا اب بات کی جاری ہے ایک اماندار افسر کے حوالے سے جو کہ اپنی کارکردگی کو بہتر طریقے سے اس کو وہاں سے ہٹانا کیا یہ اچھا ہے ایسے وقت میں جب زرداری صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور الیکشن قریب قریب ہیں پاکستان پیپرز پارٹی سے اس کے دعوے بھی کرتی ہے یہ گوڈ گورننس کے کسانوں کے حقے کے بارے میں اور گنے کی معاملات پر یہ آگے چلتا ہے سارا کا سارا معاملہ اور ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ ان کو دھمکی دی جاتی ہے اس سے پہلے کہ آپ کو موت تل کر دیا چاہے گا ہاں اصل میں یہ زرداری صاحب کی استقبالیاں کاروائیاں ہیں زرداری صاحب کا استقبال کرنے کے لیے ایڈی خواجہ کو ہٹایا گیا ہے کیونکہ ایڈی خواجہ جو ہے یہ ایک بہت بولڈ اور بہت ہی ایماندار آدمی ہے اور ایماندار آدمی کی پیپل پارٹی کو ضرورت نہیں ہے پیپل پارٹی کو اس کی ضرورت ہے جو ان کے ڈکٹیشن پر کام کرے پولیس بھی ایسے ہی ہے جس سے بھی ہے پولیس تو وہاں کی ہے ہی پولٹیکل بیسس کے اپارجمنٹس ہوئے ہیں یہاں بھی یہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں اداروں کو سیاسی ہونا چاہیے اداروں کو اصل پر جو اداروں کے ہیڈز ہوتے ہیں وہ حکومتیں لگاتی ہیں تو وہ اپنی وفاداری حکومت سے شو کرنے کے لیے ادارے کا بیڑا غرق کرتے ہیں اس میں مسلحتوں سے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ اگر ختم کر دیا جائے ایسے بولڈ انسٹیوشنلز ہیڈ آئیں جو اپنے فیصلے خود کر سکیں تو یہ بات ہو سکے گی یہ جو خاجہ صاحب تھے یہ ایسے تھے اس لئے ان کو بداشت نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے کہا بھی ہے یہ دینائی کر رہی پیپل پارٹی خود چانڈیو صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو بات کہہ رہے تھے وہ کہہ بھی رہے تھے نہیں بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں نہیں ہم نے کوئی جبری نہیں بھیجا ہے چانڈیو صاحب نے وہ خاجہ صاحب نے کہا کہ مجھے تین دن کے لیے دبائی بھی جانا ہے اگر مجھے اجازت مل گئی ٹھیک تو آپ نے انہیں جبریہ بھیجا ہے اور انہوں پر جبر اور ووچ بھی ہے آپ کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے اور کیا واپسی پر جب یہ پندرہ دن کے بعد پھر آپ اسے لگا دیں گے ہرگز نہیں لگائیں گے ہرگز نہیں لگائیں گے اس چیز کو ابھی تو انہوں نے کلیئر نہیں کیا جی ہے تو اس قسم کے واقعات حکومتیں خود کرتی ہیں دوسری حکومتوں پر وہ انگلی اٹھاتی ہیں آئی جی سن کے حوالے سے کچھ نام زیرک اور بھی آ چکے ہیں جی تو وہ تو ہو جائے گا آپ وہ کہیں گے کہ ہم پندر دن کے لئے وقتی طور پر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لئے ہو جائیں گے ٹھیک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادارے اگر صحیح کام نہیں کرتے جی تو اس میں حکومت کے ساتھ اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کی بزدلی بھی شامل ہے لیکن آپ یہ تو حکومت تو ان کو چاہیے کہ وہ اداروں کو فال کریں ان کو کرپشن سے پاک رکھیں اگر ادارے غیر سیاسی ہوں گے تو عام آدمی کی بات سنی جائے گی نا غیر سیاسی بھی اور سزا و جزا کا رویہ بھی اپنانا چاہیے چونکہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے سزا بھی ملنی چاہیے جی سزا جو ہوتی ہے وہ مسلحتوں کا شکار ہو جاتی ہے ٹھیک اور اب آپ دیکھئے کہ چودری نصار کے خلاف جو پیپلز پارٹی اتنا بول رہی ہے اس کی بنیادی دو بجے ہیں جو بڑی واضح ہیں کہ ڈاکٹر آسیم کی گرفتاری اب ڈاکٹر آسیم کو گرفتار تو رینجرز نے کیا ہے نا ٹھیک اب اگر کوئی رینجر کہیں دہشت گردی کے خلاف کام کرتی ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے رینجرز نے آرمی نے کیا کام کیا جنرل راہیل نے کیا کام کیا لیکن جب وہ آسیم کو پکڑتی ہے تو وہ آپ حکومت کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں کیا آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ رینجرز انڈیپنڈنٹلی کام کر رہی ہے اور حکومت اسے بجل دے رہی ہے اور اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے لیکن وہ اپنے فیصلوں میں انڈیپنڈنٹ ہے وہ جہاں واردات کرتے ہیں حکومت سے اجازت لے کے نہیں کرتے تو اسی طریقے کا ایک یہ واقع ہے پہلے یہ تعیون دیا جا رہا تھا یہ تعیون کیا جا رہا تھا کہ وزیراعلا سندھ قائم علی شاہ کے بعد وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ آئے ہیں تو سندھ میں کافی حد تک تبدیلیاں آئیں گی تو وہ اختیارات نہیں ہیں وزیراعلا سندھ کے پاس کہ وہ کسی کا تعیون کر سکیں کسی کو رکھ سکیں کسی کو نکال سکیں کیونکہ ایڈی خواجہ صاحب ایک اچھا کام سر انجام دے رہے تھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو دبائی سے فیصلے ملتے ہیں دبائی سے حکم ملتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ آگے وہ سارے کام نہیں بھا رہے ہیں دیکھئے کیسے فرق ہوگا اگر وہ گئے ہیں نہیں وہ کافی متحریک نظر آئے نا ہاں متحریک نظر آئے آپ نام دیکھیں صرف مراد اور قائم کا فرق ہے بعد میں علی شاہ دونوں ہی ہیں ٹھیک یعنی دو تہائی پچھلے جو چیف نیسٹر موجود ہیں ایک تہائی صرف مراد اور اس کا فرق پڑا ہے یہ صرف ایک شوکیس ایکشن ہے صحیح یہ دکھانا ہے کہ ہم نے ایک نوجوان اور زیادہ انرجیٹک شخص کو سامنے لائے ہیں لیکن وہ جو مراد علی شاہ ہے وہ ایک اچھے عاد بھی معلوم ہوتے ہیں وہ ویلنگ ہے کام کرنے کے لیے اگر انہیں کام کرنے دیا جائے کراچی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو کراچی کے کورے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیماری پھیل گئی ہوئی ہے وہاں پر چکن گونیا اور کل کراچی کے وزیر صحت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ بیماری تو پورے دنیا میں پائی جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دمات کیے جا رہے ہیں لیکن کچھ ہسپتالوں میں عدویات بھی موجود نہیں تھی اصل میں ہاں جی ٹھیک ہے کورے کی صفائی جو ہے گندگی کی وجہ سے یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے اگر وہاں پر لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اتنا کورے کا خزانہ اتنا نہ جمع ہوا ہوتا لوکل گورنمنٹس نہیں ہے وہ برسوں سے جمع ہو رہا ہے پہاڑ بن گئے ہیں کورے کے تو کورا جو ہے وہ بھی تو اپنی کارکردگی دکھائے گا وہ بھی تو اپنی کارکردگی دکھائے گا وہ بھی تو اپنے وجود کا ثبوت دے گا تو بیماریوں کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے اس قدر تافن ہوتا ہے سڑکوں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے اور کراچی ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا اور اب وہاں کورے کے دھیر لگے ہیں تو اب وہ دیکھئے کورے کو اٹھانے کے سلسلے میں بھی لیکن آثار یہی بتاتے ہیں حکومت اس کام کو میئر کے حوالے نہیں کر رہی حالانکہ یہ میئر کا کام ہے وہوں کہا ہے کہ ہم نے چینی کمپنی سے معاہدہ کر لیا ہے چینی کمپنی سے معاہدے اگر جوا شریف کرے کراچی کے میں وسیم اقتر صاحب تو کافی متحریک نظر آ رہے ہیں مزریالہ سے نے پچھلے دن ان کو یہ کہا وہ دورے پر تھے کراچی کے تو ہم میئر صاحب کو بھی نیکس ٹیم ساتھ لے کے آئیں گے وسیم اقتر صاحب سے بھی یہ کہتے ہیں تو وہ صفائی مہم بھی چلانے کی بات کی جا رہی ہے کیا یہ تمام چیزیں کامیاب تب ہوں گی جب حکومت اور جو بلدیاتی ادار ہیں وہ ایک پیج پر آئیں گے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں گے ہاں نہ اختیارات دے رہے ہیں نہ بجل دے رہے ہیں نہ انہیں کام کرنے دے رہے ہیں تو ہمارا ایک بہت بڑا علبیاں یہ ہے کہ ہماری حکومتیں کرپشن میں کیوں ملوث ہوتی ہیں اس لیے کہ نشلی سطح کے کام انہیں کرنے ہوتے ہیں جہاں پیسہ فرس ملتا صفائی مہم بھی چلائی گئی تھی جو ناکام ہو گئی کراچی ہوتی اچھا اب صفائی کے معاملے میں دیکھئے سارا کام حکومتی پر نہیں ڈالنا چاہیے سندھ حکومتی کو ہم خالی الزام نہ دیں بلکہ ہم عوام جو ہے نا وہ بھی وہ بھی کچھ اندارات کریں ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے اپنا فرس انجام دیں کورا اٹھانے والے آتے ہیں مثلا گھر پہ دروازہ دیا تو دروازے پہ دستک دیا تو بچے لے کہا کورے والا ہے تو باپ نے کہا کہ کورے والا وہ نہیں ہم ہیں کورے والے یہ کورا ہم نے پیدا کیا ہے نا وہ تو صفائی کرنے آیا ہے اگر اس فلسفے کو اس لطیفے کے فلسفے کو سمجھا جائے تو کورے کو جمع نہ ہونے دینے میں ہمیں اپنا کردار بحیثیت عوام ادا کرنا ہوگا اتنی بھی ہم زہمت نہیں کرتے کہ اپنے گھر کا کورا ایک کالے بیگ کے اندر باندھ کر پھیکتے ہیں اسے اس طرح پھیلا دیتے ہیں پھر کتے بلیاں اور چیلیں کوئے آ کے انہیں اور پھیلا دیتے ہیں پھر وہ جو کوروں سے اپنا رسک کورے سے چننے والے بچے ہوتے ہیں وہ بھی آ کر اسے پھیلا دیتے ہیں حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھیرانا چاہیے لیکن حکومت کو بلجاتی اداروں کو بھی اتراب دینے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جس حد تک عوام کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ سار صاحب ہم آج ساتھ موجود تھے انہوں نے اپنا قیبتی وقت دیا اس کے ساتھ شمائلہ حبیب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ